بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عاصف اور اردو وائس سٹوریز و تاصف میں آپ کا خوش آمدید چلیں آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں یہ واقعہ عبدالعزیز صاحب نے سائیوال سے بھیجا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سچا واقعہ ان کے بھائی اور بھائی کی فیملی کے ساتھ پیش آیا چلیں ان کے بھائی کی زبان ہی سنتے ہیں میرا نام عظمت ہے اور یہ بات دو سال پہلے کی ہے جب میں سعودیہ میں جوب کیا کرتا تھا اور میری کمپنی نے میرا ٹرانسفر ایک چھوٹے سے شہر تابق میں کر دیا تھا میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی میری فیملی میں میری وائف اور تین بچے ہیں ایک بیٹا اور دو چھوٹی بیٹیاں ہم نے وہاں ایک گھر رینٹ پر لیا جو کافی پرانا اور بہت سیدھا تھا دراصل میری سیلری اتنی اچھی نہیں تھی جو میں مہنگا گھر افوٹ کر پاتا اب رہنا تو تھا ہی تو میں نے وہی گھر رینٹ پر لے لیا اور ہم آج شفٹ ہو گئے شروع شروع میں ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ہم جو راشن ڈال رہے ہیں وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہم پورے مہینے کا راشن ڈالتے تھے پر وہ صرف پندرہ دن میں ہی ختم ہو جاتا حالانکہ وہاں شفٹ ہونے سے پہلے بھی ہم پورے مہینے کا ہی راشن ڈالتے تھے جو آرام سے پورا مہینہ چلتا تھا بلکہ تھوڑا بہت بچ بھی جاتا تھا پر اب پندرہ دن بھی بمشکل چل پاتا چاول سب سے پہلے ختم ہوتے تھے حالانکہ ہم اتنے پکاتے بھی نہیں تھے ہم یا بیوی کو کچھ شک گزرا پر ہم اگنور کر گئے لیکن پھر اور عجیب ہونے لگا جیسے اکثر کچن سے کھانا پکانے کی خوشبو اٹھتی محسوس ہوتی لیکن جب اندر جاؤ تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا جب ہم سو رہے ہوتے تو اکثر باہر کسی کے چلنے کی آوازیں اور کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی میری وائف پاکستان میں اپنی امی سے اکثر ویڈیو کال پر بات کرتی تھی ایک دن ایسے ہی وہ ان سے بات کر رہی تھی اور میں بھی اسی روم میں بیٹ پر لیٹا ہوا تھا باتوں باتوں میں یہ راشن اور آوازوں والا ذکر بھی نکل آیا میری وائف نے انہیں بتایا کہ ایسے ایسے مہینے کا راشن بمشکل پندرہ دن چل رہا ہے تو وہ بولی کہ تمہارے گھر میں کوئی گربر ہے کیسی گربر میری وائف نے چونک کر پوچھا اس کی امی بولی کہ جنات اصیب وغیرہ جہاں ہوتے ہیں وہاں ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا تم وہاں پابندی سے نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اصل کہنی اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ اگلے دن سے میری وائف نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور تلاوت بھی لگانا شروع کر دی جس دن میری وائف نے نماز پڑھنا اور تلاوت لگانا شروع کی اسی رات اس کو ایک خواب آیا وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑی عورت ہے جس کا چہرہ بہت خوفناک ہے اور اس کے چہرے کی لٹکی ہوئی خال اس کو اور بیانک بنا رہی ہے اور اس کے بہت ہی لمبے لمبے بالیں جس کی اس نے چوٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں ہماری چھوٹی بیٹی بھی موجود ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے یک دم اس نے اپنی چوٹی کو گھما کر میری بیٹی کے گلے میں ڈال دیا جس سے بھندہ ہوتا ہے اور اپنی طرف کھہچنے لگی اور یہ سب دیکھنے کے بعد میری وائف ڈر کے مارے چیختی ہوئی نین سے اٹھ گئی وہ اٹھ کر دیکھتی ہے کہ برابر میں میری وہی بیٹی بیٹھ کر خون کی الٹی کر رہی تھی اس کی چیخ سن کر میں بھی اٹھ جاتا ہوں اور یہ سب دیکھ کے میرے حوصلے جواب دینے لگ گئے کانپتے ہاتھوں سے میں اپنی بیٹی کو اٹھا کے ہسپیٹل لے کے بھاگا ڈاکٹر نے سب چیک کیا اور بتایا کہ سب ریپورٹس نارمل ہیں ہماری سمجھ سے باہر رہے کے اس نے الڈی گئوں کی خیر میں اپنی بیٹی کو واپس گھر لے آیا آدھی رات کی اس افراد تفریح اور شور شرابہ سن کر میرے پڑوسی گھر سے باہر آ گئے اور انہوں نے وجہ معلوم کی میں نے انہیں علیف سے یہ تک سب بتا دیا جسے سن کے وہ بلے آپ کو مالک مکان نے نہیں بتایا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے کیا میری تقریباً چیخ نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا میں نے مالک مکان کو فوراں کال کی اور بلا لیا تھوڑی دیر میں وہ آ گیا اب اس کو سارا واقعہ سنا کے جب اسے جواب طلب کیا کہ اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے تو وہ بولا بھائی یہاں ہر گھر اتنا ہی پرانا بنا ہوا ہے تقریباً ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہے کہاں جاؤ گے آپ میں نے اسی ٹائم گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور فیملی کو فوراں ایک ہوتل کے روم میں شفٹ کیا اور خود بھی رات وہیں رکا اور میں نے اگلے دن کا پلان بنا لیا کہ میں خود اکیلے ہی شفٹنگ کروں گا اور اپنا سمان اٹھاؤں گا محنت کی کمائی سے لیا گیا میرا سارا سمان ایک ایسے گھر میں رکھا ہوا تھا جہاں قدم رکھنے سے بھی مجھے اب خوف آ رہا تھا حیمت کر کے میں نے یہ قدم اٹھا لیا اور سمان باندھنے کے لیے گھر میں داخل ہو گیا گھر میں میرے قدم رکھتے ہی میری نظر کچھن کی طرف پڑی کچھن کے دروازے سے بہار تک تقریباً چھے فٹ لمبی بالوں کی چوٹی زمین پر پڑی ہوئی تھی جس کا ایک سیرہ کچھن کے اندر جا رہا تھا اور وہ چوٹی ہل رہی تھی جسے کوئی سامپ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے ساتھ میں بھیانک آواز میں کسی کی خوراہٹ سنائی دیتی ہے اتنی بھیانک آواز میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی میں وہیں گرہ اور بے ہوش ہو گیا جب مجھے ہوش آیا تو شام کا وقت ہو چکا تھا میں نے کال کر کے کچھ مزدور بلا لیے جو میرے ساتھ مل کے ایک ٹیوب لیٹس فانوس اور پنکھے وغیرہ کھل کے پیک کرواتے تھوڑی دیر میں وہ آ گئے اور جیسے ہی انہوں نے بلپ کھولنا شروع کیے ساری لائٹس آن آف ہونا شروع ہو گئی اور کچن میں کیبنٹس اتنے زور زور سے کھل بند ہونے لگے کہ یہ دیکھ کے مزدوروں کی ہوا نکل گئے وہ سب سارا سمان چھوڑ کے بھاگ گئے میں پھر سے وہاں اکیلا رہے گیا حیمد کی اپنی مدد آپ کے تحت سمان پیک کرنے لگا چتنا ٹائم میں نے وہاں اپنا سمان پیک کیا اتنے ٹائم یہ سب چلتا رہا اور ساتھ ساتھ ہسنے اور چیخنے کی آوازیں بھی آتی رہیں دل حلق میں آ گیا تھا پھر میں بیٹروم کی طرف جاتا ہوں کیونکہ وہاں کے دو سیور روتارنے رہ گئے تھے بیٹروم کا دروازہ کھولتے ہی میری نظر سیلنگ پر پڑی منظر دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی میں کیا دیکھتا ہوں کہ سیلنگ پر ایک عورت الٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بال چھت سے نیچے زمین تک لڑک رہے تھے اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اس کی وہ مسکراہت اس کو مزید بھیانک بنا رہی تھی اس کا خوفناک چہرہ میں آج تک نہیں بھول پایا ہوں میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی اور سارا سمان جیسے تیسے باہر پھیکا اور سکون کا سانس لیا کمپنی میں ریکویسٹ ڈالی کہ میرا ٹرانسفر کہیں اور کروایا جائیں اب مجھے اس جگہ سے نکلنا تھا اس واقعے کے بعد سے میری بیوی نیند میں ڈر جاتی ہے اور وہ اٹھ کے بیڑھ جاتی ہے ایک رات بھی وہ بخیر ڈریں نہیں سوئی مجھے بھی اکثر خواب میں وہی عورت نظر آتی ہے جو اپنی لمبی سی چوٹی گھما کر میری گردن پکڑ دیئے اور بھیانک ہنسیں ہستی ہے اور میں ڈر کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں تو دوستوں آج کا واقعہ کیسا لگا آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل کا ایکن بھی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بہت سی دعاوں کے ساتھ مجھے چاہ ستیجئے اللہ حافظ